یہ کنگسترہ گارڈن میں ابھی تک ہم ہیں اور یہ سامنے وہی فوارے ہیں سمائل سمائل اسلام علیکم تو ہماری صبح ہوگی ہے رات کافی دیر تک ہم گھومتے رہے تھے تین بجے تقریباً صبح سوئے ہوں گے اور ابھی تک تکاوت ہے یہ انوار بھائی کے جو سیب ہیں انتظار کر رہے تھے انوار بھائی کا لیکن ابھی یہ انوار بھائی جلدی آگئے ہیں سیب ابھی جو ہے نا وہ پکے نہیں ہے جیسے کامران بھائی کہہ رہے تھے اور میں نے ابھی ناشفت بھی یہاں دیکھی اچھا یہ بھی دیکھی ہے یہ جو ہے نا یہ وہ ہے یہ بیری کھانے والی لگائی تھی آدھا پودا تو خراب ہو گئے آدھے پہ بھی بھی لگی ہوئی ہیں اور یہ ناشپتی ہیں ناشپتی بہت کم لگی ہیں وہ اوپر چھوٹا چھوٹا اہا ایدھر بھی ہیں میں نے یہ اب نوٹ کیا تھی ایدھر بھی ہیں تو یہ ناشپتی ہیں اور انوار بھائی کہہ تھے میں نے تازہ پتازہ پھل کھا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں تازہ پھل ہے سمائل سمائل تو یہ جو بیسمنٹ کا لاکہ یہ میں نے نوار بھائی کے لیے بنانا شروع کیا تھا تو یہ آپ جو ہے نا یہ ڈبے بھی ہیں اس کے اندر انوار بھائی جا بھی سکتے ہیں جانا چاہیں تو اس سے لیچے نہیں جا سکتے سو بھی سکتے لے کر اس کو رہنے دے تو یہ چیزیں میں نے انوار بھائی کو دکھانی تھی کہ یہ ان کے انتظار میں ہم نے بنایا آتے آتے انہوں نے بری دیر کر دی ہو یہ پورا بن گیا ابھی بھی کام کافی رہتا ہے تو اب دیکھتی ہیں یہ اندر تو آج کا ابھی ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ٹرپ کا آگاز ہو آج کی سیروس سہا تو لیکن پھر حال ناشتہ موسیقی 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 ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اگر ہم اچھی جگہ پہ جائے پانی ملے اور وہاں نہانے کا موقع ملے تو ہم نہائیں اور ہم نے یہ شریعہ کمپلائنٹ کچھے ڈھونے ہیں جو کہ دیکھنے یہاں تک آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں محور کیسا ہوگا تو اگر چانس ہوا تو ہم یہ کام کریں گے وہ نہ نہیں کریں گے نائنٹی پرسٹ نہیں کریں گے نائنٹی پرسٹ نہیں کریں گے موسیقی ابھی ہم نکلے تھے گھر سے باہر کہیں اور جانے کے لیے تو رستے میں یہ جنگل آ گیا تو میں نے سوچا کہ انوار ناصر یہاں سٹاکوم کا بھی جنگل دیکھ لے یہ کوئی ان کا فارم ہاؤسیز ہیں اور یہاں کوئی کوئی گروپ آکے گیمز بغیرہ بھی کھیل رہا ہے یہ ڈاغوں کی کتوں کی ہیں یہ اکسسائز ہو رہی ہے لیکن انسانوں کی نہیں کتوں کی اکسسائز ہو رہی ہے ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے تو یہ پورے جنگل سے ہوتے ہوئے ہم ادھر آئے ہیں تو ابھی ہم سیٹی کی طرف جائیں گے اس وقت ہم لیڈنگو آئیلینڈ میں ہیں لیڈنگو آئیلینڈ بہت مشہور آئیلینڈ ہے اور یہ کافی ایکسپینسیو آئیلینڈ بھی ہے یہاں جو سویڈش کے عمرہ ہیں وہ لوگ یہاں رہتے ہیں اور اس کو کنیکٹ کرتا ہے سٹاکوم سٹی سینٹر سے مین آئیلینڈ بریج کنیکٹ کرتا ہے مین آئیلینڈ سے ہم اس بریج کے تھوڑھ ادھر آئے ہیں تو یہ تو اسی اچھی سینری تھی لیکن اس میں جو سورج ہے وہ ہماری اپوزٹ سائٹ پہ ہے تو یہاں چھوٹی چھوٹی لوگوں کی پرائیویٹ بورٹس ہیں زیادہ تار یہاں پرائیویٹ بورٹس ہیں لیکن چونکہ یہ امیر لوگوں کا علاقہ ہے تو یہ ان کی پرائیویٹ بورٹس بھی جو ہے نا یہ کافی کافی بڑی ہیں لگتا ہے پورا پورا گھر ہے اور یہ پانچ پانچ دہ تس میلینڈ کی بورٹس ہوں گی چھوٹی والی میرا خیال ہے ٹو سری میلینڈ کی ہوں گی اور جب انوان ناصر سویڈن میں سیٹل ہوگا تو پھر جو ہے نا ہم بھی دونوں مل کے بورٹ لیں گے اور سویڈش لوگوں کی طرح تی چار مہینے سمندر میں رہنا شروع کریں گے اس میں میرا پرسنٹ پانچ پرسنٹ شیئر ہوگا ٹائٹی فائپ پرسنٹ 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 ہوگا انشاءاللہ تو یہ کافی پیارا ایریا ہے لڈنگو سائیڈ پر اور یہاں میں نے ٹیکسی بھی دیکھی ہے بورٹ ٹیکسی اور یہاں یہ پیٹرول پمپ ہے بورٹ کا تو یہاں جو بورٹس آئی ہوئی ہیں وہ پیٹرول بروالی ہیں جو کہ بہت مہنگا ہوا ہے آج کل اور یہ جو آگے ہے یہ ٹیکسی ہے بورٹ ٹیکسی اور میں نے سنا ہوا تھا کبھی دیکھی نہیں تھی تو آج میں نے نوار ناصر کی وجہ سے پہلی دفعہ سویڈن میں یہ ٹیکسی بھی دیکھی ہے جو کہ بورٹ ٹیکسی ہے یہ انوار ناصر وہاں ہوتی ہیں سعودی عرب میں ٹیکسی بورٹ ٹیکسی ہم بورٹ لینے کی کوشش کریں گے لیکن ٹیکسی والی نہیں دوسری بورٹ ابھی ہمارا بورٹ ٹرپ سٹارٹ ہونے والا ہے یہ والی بورٹ ہے اس پہ ہم جھولے لیں گے بسیکلی جھولے لیں گے اور تو کچھ نہیں کرنا اور انوار ناصر نے کچھا پہننے سے انکار کر دیا ہے تو میرا تو خیرہ انوار ناصر یہاں ہم کچھے پہن سکتے ہیں سب لوگوں نے کچھے پہنے ہوئے ہیں اور لیکن آپ ڈر رہے ہیں اب تصویر ہو رہی ہے ایک میرے تو ہم بورٹ میں انٹر ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں چر گئے ہیں اور اس کی چھت پہ بھی آگئے ہیں اب یہ تقریباً ایک گھنٹے کا ماراڑ جس ڈریکشن پہ جا رہے ہیں تقریباً ایک گھنٹہ ہے مجھے اگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہیں اتر بھی سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہم گرونا لند جائیں گے وہاں واسا میوزیوم پہ جائیں گے اور پھر شاید ماری تو اس سائیڈ پہ لدنگو آئیلینڈ ہے اور اس سائیڈ پہ سٹی ہے اور یہ جہاں سلیہ لائن کا ٹرمینل ہے سلیہ لائن کی بھی بورس جو ہیں یہ انٹرنیشنل بورس ہیں یہاں سے رشیا بھی جاتی ہیں بالٹکس بھی جاتی ہیں جرمنی بھی جاتی ہیں اور امریکہ وغیرہ بھی جاتی ہیں یہ کافی خوبصورت فلیٹس ہیں موسیقی یہ دیکھیں کتنا نائس ویو ہے انواری پسند آیا آجی آیا آجی پہ یہ بار کے انوار سے پسند آیا اندر کے بھی آیا اندر کا ہم نے آپ کو انڈور نہیں دکھایا انڈور بھی دیکھ لیں اگر کسی کو اتراز ہوگا تو ہم اپنی ویڈیو سوچ آف کر دیں گے یہ دیکھیں جی لوگ جو ہے وہ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں سمندر میں یہ ناکستان دنوان آسر یہ میرا پرانا ایری ہے بہت خوبصورت ہے یہاں میں پہلے رہتا تھا اور یہاں فوارہ بھی ایک لگا ہوا ہے پتہ نہیں کل سائٹ پہ ابھی اس سائٹ پہ یہ ابھی آف ہے یہ جو اوپر مجسم ہے اس مجسمے سے اوپر سے پانی نکلتا ہے یہاں سے تو یہ ابھی آف ہے یہ شوشو کرتا ہے اور وہ نیچے آتا ہے تو یہ یہ بھی کافی جو ہے نا اچھا علاقہ کنسیڈر ہوتا ہے یہ یہاں بوٹ ریسٹورانٹ بھی ہے یہاں میں نا گھاری پہ بھی لے کے آ سکتا ہوں یہاں ہم نا پائی روڈ بھی آئیں گے انواری باد میں کیونکہ یہ سہرہ نا یہاں پارکنگ پندہ کر سکتا ہے اس سائٹ پہ اور بوڑ سے گھوم سکتا ہے میں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے اپنے چینل میں ڈالی ہوئی ہے تو اگر آپ لوگ سویڈن آئے تو یہ کافی خوبصورت علاقہ ہے یہ دوسری بوٹ جا رہی ہے ایک آ رہی ہے اور ایک جا رہی ہے دوسری بوٹ جا رہی ہے دوسری بوٹ جا رہی ہے دوسری بوٹ جا رہی ہے ابھی ہم ناکہ سے جا رہے ہیں آگے یورگورتن کی طرف شاید ہمارا وہ اگلا سراب ہمارا ہو یہ جو پیشے فلیٹ بنے ہوئے ہیں یہ بھی نئے ہیں یہ علاقہ پہلے ہوتا تھا فیکٹری یہاں وہ کیا اسے کہتے ہیں ڈبل روٹی ڈبل روٹی کی فیکٹرییاں ہوتی تھی انہوں نے ان کو گرا کے اب یہ انتہائی ایکسپینسیو لگزری فلیٹ بنائے ہوئے ہیں تو اس ایریا میں بھی میں ان بیڈلنگز کے پیچھے بھی میں نے کام کیا ہے اسا بلائے میں جب کام کرتا تھا تو ان کا ہیڈکوارٹر تو سیٹی سینٹر میں تھا لیکن میرا آفیس اس جگہ پہ تھا تو یہ ایک اور بورٹ جا رہی ہے کافی بورٹس ہیں کافی اچھا ویدر ہے انوار یار ویدر بہت اچھا ہے شریعہ کمپلائنٹ کچھے میں لے کے آیا ہوں اس سے بہتر اور کیا یوز ہو سکتا ہے یہ بہت پیارا ایری ہے یہ بھی نیو کنسٹرکشن ہے آپ یہ دیکھیں ان کی فلیٹس دیکھیں یہاں ہوتلز بھی ہیں اب سامنے سے سورج پار رہا ہے تو پتہ نہیں کیسے نظر آ رہا ہوگا ادھر لوگ سائیکلنگ اور جوکنگ کر رہے ہیں تو یہ والے علاقے کل ہم نے گاری سے دیکھے تھے رات کو جلدی میں اور ابھی ہم بورٹ سے دیکھ رہے ہیں تو ان سب علاقوں کو ہم رات کو گاری میں دیکھ چکے ہیں اور اس طرف وائکنگ لائن کی وائکنگ لائن کا ٹرمینل آ گیا ہے انواری یہ دیکھو تو یہ جو بڑے بڑے شپ ہیں یہ جاتے ہیں دوسرے آئی لینڈز میں لتویہ میں گوڈ لینڈ میں ریکہ میں یہ جاتے ہیں رشیہ میں ریکہ میں لتویہ میں اور ان کی جو بہتری ٹرپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹو نائٹ اور وانڈے ان کا ایک شپ ہے جو کہ ڈیر ٹرپ ہی جاتا ہے سبح جاتا ہے شام کو آتا ہے سیریا دائن کو پہلے لکھایا ہے یہ ان کے کمپیٹیٹرز ہیں اور وہ جو سامنے ہے ٹی وی ٹاور ہے وہاں بھی جانے کی کوشش کریں گے میرا خیال تھا کہ یہاں سٹاپ ہوگا ہم یہاں اتریں گے لیکن یہاں سٹاپ ہی نہیں اس کا ہوا انواری یہ یہاں رکی نہیں ہے میرا کے ہر تک یہ یہاں رکے گی ہمارا سوچ رہے تھے وہاں سا میوزیم جائیں گے تو یہ لگتا ہے نیبرو پلان پہ رکے گی تو یہ ابھی واسا میوزیم آگیا ہے واسا میوزیم میں اس کے اندر ایک بوٹ پڑی ہوئی ہے یہ جو باہر والی بوٹیں ہیں یہ نہیں اس بیلدنگ کے اندر ایک بوٹ پڑی ہوئی ہے وہ انہوں نے نیچے سے سمندر سے نگا لیا جو پہلے ڈوٹ گئی تھی کسی زمانے میں تو وہاں انہوں نے اس کی بیس پہ میوزیم بنایا اس میں وہ بوٹ رکھی ہوئی ہے پرانے زمانے کی پتہ نہیں کتنے سو سال بڑانی ہیں اور اس کے علاوہ وہ ہسٹری بتاتے ہیں وائکنگز کی بوٹ تھی تو اگر موقع ملے گا تو یہاں بھی گائیں گے اس کے پیچھے بیوزیم مور بھی ہے تو یہ بہت ہی پیارا بھی ہوئی ہے بہت اچھا بھی ہوئی ہے اور اب یہ بوٹ رکنے والی ہے الموسٹ انڈ ہونے والا ہے یہ نیبرو پران ہے جو کہ لاسٹ سٹیشن ہے اس بوٹ کا اور یہ بھی بہت پیاری جگہ ہے کل رات کو ہم یہی آئے تھے آپ میں سے چند لوگوں کو پتہ کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک گھوڑے کی تصویر بنا کے وارس ایپ گروپ میں شیئر کی تھی اور یہ وہی گھوڑا ہے لیکن یہ اس کی کاپی ہے وہ دوسری سائیڈ پر وہ گھوڑا کھا رہا ہے اس طرف تو اب ہی ہم کنگسترہ گارڈن کی طرف جا رہے ہیں یہ گھوڑا ہے یہ گھوڑی ہے تو یہ ہے کنگسترہ گارڈن یہ درخت ہے بہت خوبصورت درخت ہے اس کے نیچے ریسٹورنٹ بھی ہے اور لوگ بھی جو ہیں وہ یہاں جو ہیں ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی کوئی کتاب پر رہا ہوتا ہے گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس کے پاس ہی میرا آفیس ہے اس سائیڈ پر کنگسترہ گارڈن پر اس سائیڈ پر بھی جائیں گے ادھر ایک بہت پیارا جو ہے وہ انہوں نے مختلف قسم کے سٹیچوز بنائے ہوئے ہیں کچھ اچھے ہیں کچھ اچھے نہیں ہیں تو ابھی جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہیں تو یہ سیٹی سینٹر ہے اور یہ سمجھیں کہ یہ سٹاک اوم کا مرکزی پارک ہے چھوٹا سا پارک ہے کنگسترہ گارڈن کہتے ہیں کنگ کا مطلب کنگ تو یہ کنگ گارڈن ہے کنگ گارڈن ہے کنگ روزی بنوار ناصر کو یہ بتخ بہت پسند ہے اس کے ساتھ اب کھلنے میں مصروف ہے موسیقی تو یہ کونگ سترا گارڈن میں ابھی تک ہم ہیں اور یہ سامنے وہی فوارے ہیں جو پہلے آپ لوگ دیکھ چکے ہیں میری ماضی کی ویڈیوز میں اس کے سامنے جو بیڈلنگ نظر آ رہی ہے پیچھے وہ نوڈیا کا ایکس ہیڈکوارٹر ہے گلوپل ایکس ہیڈکوارٹر لیکن فیل حال یہ نوڈیا سویڈن کا ہیڈکوارٹر ہے تو یہ نوڈیا آن کرتا ہے اس کے اوپر نوڈیا کا لوگو بھی لگا ہوا ہے چھوٹا سا تو اس کے اس کو کہتے ہیں فائنانشیل ہب فائنانشیل ڈسٹرک تو کونگ سترا گارڈن کے جو تینوں طرف ہے وہ مختلف قسم کے فائنانشیل انسٹیٹیوشنز ہے جس میں ہینڈرس بینکن بھی ہے اور اس طرف ہینڈرس بینکن ہے اور اس طرف بھی مختلف انسٹیٹیوشنز ہے تو یہاں کافی لوگ آئے ہوئے ہیں تو یہ سٹارک ہوم کا زیرو پوائنٹ ہے یہاں سے ڈسٹنس وہ میر کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا گھر یہاں سے دس کلومیٹر دور ہے یہ سامنے پہلے اس بیڈلنگ میں پاکستان کی امبیسی کا آفیس ہوتا تھا یا پاکستان کا جھنڈا لگا ہوتا تھا دنیا کے سب سے غریب ملک کا سب سے مہنگی جگہ پر امبیسی ہوتی تھی اب نہیں ہے امران خان نے میرا خیال ہے کہ یہاں سے امبیسی ہوتوا دی ہے اس سے پہلی میرا خیال ہوت گئی تھی اس روڈ کا نام سویہ واغن ہے یہ سیدھی ای فیرہ پہ موٹر وے پہ جاتی ہے جو کہ ارلانڈا جاتی ہے جنجوتے بورے جاتی ہے اس طرف سٹارک ہوم کی سٹی لائبریری ہے کلچر ہیوسٹ ہے بڑے بڑے جب بھی جلسے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں امران خان کے جو جلسے ہوئے تھے یورپ میں اس میں سے یہاں بھی ان کے چلے تھے سکرینیں وغیرہ لگی تھی یہاں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس جگہ پہ اکثر میوزک کا کوئی نہ کوئی فنکشن رہتا ہے ابھی بھی نیچے یہاں کچھ ہو رہا ہے موسیقی 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 یہ سینٹرل سٹیشن ہے سٹی سینٹر ہے ڈیرو پوائنٹ ہے موسیقی یہ دروتنگ آتن یہ میجر ٹوریسٹ اٹریکشن والی روڈ ہے جب بھی ٹوریس آتے ہیں وہ اس پہ عام طور پہ واغ کرتے ہیں اور دونوں طرف وہ جو ہے نا آپ کو ٹوریس سے لیٹر دکانیں نظر آئیں گی تو دونوں طرف ٹوریس سے لیٹر بزنس ہے ہوتلز ہیں ریسٹورانز ہیں اور وہ ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں جو آپ خرید سکتے ہیں تو انوار بھائی جو ہے نا وہ اب مسروف ہے ان دکانوں کے اندر جیسا کہ میں نے بولا تھا کہ اس گاتن کی دونوں طرف اس روڈ کے دونوں طرف ٹوریسٹ کو پنسانے والی دکانیں ہیں اور یہاں ٹیکس فری بھی لکھا ہوا ہے جو کہ ٹیکس فری لینا اتنا آسان نہیں ہوتا لمبی لمبی لائنے لگی ہوتی ہیں ائرپورٹوں پہ لیکن بہرحال یہاں ٹیکس فری سسٹم ہے اور انوار بھائی اندر جا کے شاپنگ کرنے میں مصروف ہے کچھ لینے کے لیے اپنے دوستوں کے لیے کچھ یہ سومینرس ٹائپ ہے یہ اس قسم کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو کہ ٹوریسٹ کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں ہم گملستان میں انٹر ہو رہے ہیں جروتنگ گاتن کی سائیڈ سے گملستان آئی لینڈ ہے تو یہ سمندر کا وارٹر ہے اور یہاں سے یہ آئی لینڈ سٹارٹ ہوتا ہے اولڈ ٹاؤن گملہ کا مطلب ہے اولڈ بورا بورا سٹی اولڈ ٹاؤن اور یہاں کیسل ہے اور اور چیزیں ہیں اس طرف جو ہے وہ بھی مختلف قسم کی امپورٹڈ بیڈلنگز ہے اس طرف سٹی حال ہے لیکن وہ نظر نہیں آرہا سٹی حال میں نوبل کے جو پرائزز ہیں وہ دیے جاتے ہیں جو کہ ہمارا آئی ایٹین امیر خان لینے کی کوشش کر رہا ہے اور ابھی بھی اس کی ریس میں شامل ہے تو انوار پسند آیا یہ لوگ مجھے نہیں پتا کیوں لگے ہوئے ہیں لے کر یہ زہد اور عبدالقدوس بتا سکتے ہیں ہم یہ جوس بغیرہ پی رہے ہیں بہت ہمیں خوبصورت لگے تھے تو ہم لے آئے ہیں اور عبدالقدوس میں نے پہلے اس سے پوچھا ہے کہ میں ویڈیو بنا سکتا ہوں انوار ناصر اس بات کا ویٹنس ہے اور پھر ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے اوکے اللہ حافظ تو یہ اولڈ ٹاؤن ہے اس میں یہ چھوٹی چھوٹی تنگ تنگ گلی ہیں اور ہمارا سفر جو ہے نا وہ آگے کو جاری ہے سودرمام کی طرف تو یہ جو دروتری گاتن ہے یہ ختم ہی نہیں ہو رہی نہ دروتری گاتن ختم ہو رہی ہے اور نہ میری ویڈیو بنانے کی کیپیسٹی ختم ہو رہی ہے اور یہاں دونوں طرف جو ہے وہ ہر طرح کی شاپس ہیں اور انوار ناصر کہہ رہا ہے یوتے بورے میں کوئی ایک دو شاپس تھی یہاں شاپس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اور یہاں اور بھی ایسی سٹریٹس ہیں لیکن یہ مین سٹریٹ ہے جو کہ کہہ لیں کہ اس میں ٹورسٹ زیادہ تر یہاں آتے ہیں سووینیر کیا کہتے ہیں سووینیر سووینیر بغیرہ خریدتے ہیں ہر قسم کے کرسٹل کے بھی ہیں نارمل بھی ہیں پاکستانی شاپس بھی ہیں انڈین شاپس بھی ہیں اور کافی انٹرسٹنگ ایری ہے یہ نہ ختم ہونے والی روڈ ہے ہم لوگ تھک گئے ہیں روڈ ختم نہیں ہو رہی ایسی بات ہے لہا یہ دیکھیں یہ رینڈیر ہے رینڈیر انوار بھائی کو اوسلوں میں تو رینڈیر نہیں ملا یہاں مل گیا ہے تو پرانے زمانے میں اس قسم کے دور ہوتے تھے تالے لگے ہوتے تھے اس کو اور یہ اب آپ کو پورا دور نظر آ رہا ہے اور اس قسم کی کھرکیاں ہوتی تھیں اور اب ہم دروتنگ آتن کے اینڈ پہ آ گئے ہیں اور سامنے جو ہے وہ سلوسن آ رہا نظر تو آگے وائیکنگ لائن کی وہ شپس کھریاں جو ہمیں بوٹ پہ نظر آئی تھی تو یہ باہر کا ویو ہے رائٹ سائیڈ پہ سلوسن ہے تو سلوسن کی طرف ہم نے جانا ہے اسے ادھر مام میں اور جو لیفٹ سائیڈ ہے وہ سامنے ہمارے جو ہے وہ ہے گرونا لند ہے لیفٹ سائیڈ پہ وہ ہے گرینڈ ہوتل ہے اور بادشاہ کا محال اس سائیڈ پہ آئے گملستان کے اندر تو ابھی ہم جائیں گے سیودر مام کی طرف اس طرف ہم واق کریں گے تو یہ سلوسن کا آئی ہے اور یہاں بڑے پیارے پیارے عبداللہ کے سائیڈ کے بچے ہیں اور اس طرف سے ہم آئے ہیں گملستان سے اور اس طرف سلوسن ہے اور ہم مدبور یا پلاسن کی طرف جا رہے ہیں انڈور یہ یوت گاتن ہے اور آگے سامنے آپ کو سرکل سا نظر آ رہا ہے وہ گلو بن ہے تو ابھی ہم گلو بن تو نہیں جا رہے ہیں ابھی ہم کباب کھانے اور مسجد میں بھی جائیں گے ڈپینڈنگ ڈا سرکمسٹانسیز سرکمسٹانسیز ہمارے چینج ہوتے رہتے ہیں تو اس سائیڈ پہ ایک تھوریت ہے جسے کہتے ہیں تھڑا بہت بڑا اور اس سائیڈ پہ سٹاک ہوم کی سینٹرل موسک ہے ادھر وہ اوپر آپ کو چانس تارا نظر آ رہا ہے تو ابھی ہم نے موسک پی جانا ہے اور کچھ کھانے پینے کا بھی پروگرام ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرف جاتے ہیں اوکے تو یہ رستہ جو ہے نا مسجد کی طرف جا رہا ہے یہ کافی وہ جو ہے انچائی پہ مسجد ہے تو اس طرف سے سیریوں سے ہم آئے ہیں آگے پھر سیری ہیں تو یہ آپ کو مسجد نظر آ گئی تو ندیم بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ انوار کو مسجد میں لے کے آؤں گا تو میں انوار کو مسجد میں لے آیا ہوں تو ابھی یہاں اثر ہونے والی ہے پندرہ بیس منٹ میں اوکے اللہ حافظ تو یہاں ابھی اثر کی نماز ہوگی تقریباً تیس چالیس منٹ بعد خواتین کا ایریا اوپر آئے سکتے ہیں لائے چکہ بس تو ابھی ہم مسجد سے باہر نکلے ہیں اور یہ خلافات دیکھ رہے ہیں ابھی کچھ کھانے پینے کا بندوبست کریں گے کچھ نظر نکلے ہیں اور میرا جو موبائل فونہ ایک کا انڈ ہو گیا ہے دوسرا ابھی ہے تو یہ مسجد کے باہر کا ایریا ہے بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے جھولے ہیں ایک سائیڈ پہ اور دوسرے سائیڈ پہ برو کے کھیلنے کی جگہ ہے اور ابھی ہم کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں جائیں گے تو یہ ہے کبابستان بہت مشہور ریسٹورنٹ ہے بیس سال سے ہم یہاں آ رہے ہیں بیس سال میں یہاں اس کے تین چار دفعہ مالک بھی جائیں جو میں ہیں اس کی خرید و فروخت ہوئی ہے لیکن یہ ریسٹورنٹ جو ہے اس میں تقریباً وہی بکتا ہے تو اس میں ہم اب اندر جائیں گے اور انجائے کریں گے جو بھی کھانے اس کے پاس ہوں گے جو بھی آپشنز ہوں گی یہاں ہر چیز حلال ہے بائی ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ تو انوار بھائی کو سائیکل بہت پسند آیا ہے لیکن سوچ رہے ہیں اب ہم اس کو چلائیں کے نہ چلائیں ابھی تک ہم ادھر سے ادھر مام کے ایریے میں ہیں سائیکل چلانے کا دل کر رہے ہیں تو اس کی بھی پریکٹس کریں لائیو چلیں ٹھیک ہے سروپسن سے پہ پہنچے ہیں میڈبوریا پلاسن سے آگے روپسن جانا ہے جہاں ہماری گاری جو اینا وہ پارک ہوئی ہے تو یہاں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سٹاک اوم کا سسٹم کیسے ہے بہت ایزی سسٹم ہے نئے بندے کے لیے سویڈش کا آنا ضروری نہیں ہے تو ہر سٹیشن پہ یہ میپ بنے ہوتے ہیں جہاں جہاں ٹرینیں جاتی ہیں تو ہم نے ریڈ ٹرین لینی ہے اور یہ روپسن جانا ہے تھارٹین نمبر پہ اور یہ ہم اس وقت ادھر ہیں سروپسن ہم نے میڈبوریا پلاسن سے آئے تھے دوسری ٹرین سے گرین سے تو اب ریڈ پہ جانا ہے اور یہ جہاں جو یہ جو لیول ہے یہ ریڈ کا نہیں ہے یہ لیول ہے گرین کا ریڈ بھی ویسے لکھا ہوا ہے وہ دن پلان اور ادھر آرہی ہے مور بی سینٹرم نہیں مور بی سینٹرم بھی ادھر آہا ہاں ادھر ہی آئے گی وہ لیکن اس ٹریک پہ آئے گی تو اس ٹریک پہ جو ٹرین آئے گی وہ اب ہم لیں گے اس کو آنکھیں کھول کے سمائل کرو تو ساکوں میں جو اس کا اسل کا سسٹم ہے اس میں تین لیئرز ہیں ایک ہے ریڈ ہے ایک ہے گرین ایک ہے بلو بلو آپ کو یہاں نظر نہیں آرہی یہ بلو والی بھی ہے بلو اور بھی ہے لیکن جو مین ہے نا وہ تین اس کے لیولز ہیں باقی جو اس کو وہ نہیں کہتے یہ ٹرام نہیں کہتے اس کے نام ڈیفرنڈ ہے تو بیسیکلی جو کور ہے وہ تین ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کہ اور بھی لائنیں ہیں یہ انڈرگراؤنڈ اور سرفیس دونوں چلتی ہیں وہ بعض ہے صرف سرفیس چلتی ہیں اور بورٹ سسٹم بھی شامل ہے بسپ سسٹم بھی شامل ہے ہم روپسٹن پر لینڈ کر گئے اور نیچے سے اب ہم چیک کریں گے ڈھونڈیں گے ہماری گاری کی ادھر ہے تو اس وقت ہم اونڈرکس ڈال کیسل میں ہیں یہ کیسل کی گراؤنڈز بغیرہ ہیں بیک سائیڈ پر ہمارے کیسل ہے ادھر بھی ابھی ہم جا رہے ہیں اس طرف یہ سیدھا رستہ عبدالقدوس کے گھر جاتا ہے اور اس طرف کیسل کی جو مین بیلڈنگ ہے وہ ہے یہاں ریسٹورانٹس بھی ہیں لوگ پکنک منانے بھی آتے ہیں اس طرف بچے فوٹ بال بغیرہ کھیر رہے ہیں گریل بغیرہ کرتے ہیں آگے سمندر کا اس کی شاخ ہے پانی نکلی ہوئی ہے تو اونڈرکس ڈال کے اندر یہ دو لگتا ہے کہ مچہرے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ بریج ہولڈ کیا ہوا ہے لے کر یہ مچہرے لگ رہے ہیں مجھے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کلر کیا ہوا ہے تو افریقی لگ رہے ہیں پتہ نہیں افریقی کی ہیں کہ سویڈش کا تو یہ رنگ نہیں ہوتا تو یہ بھی اونڈرکس ڈال کیسل کے اندر یا ان کا کیسل کا جو حصہ اسی میں ہیں یہ دو مچہرے یہ جو ہے یہ اونڈرکس ڈال کی بیک سائیڈ ہے اور یہاں سے ویو کافی اچھا ہے پیچھے سمندر کی کوئی شاخ ہے اور اس کے ساتھ اگر واکنگ ٹریکس ہیں اور وہاں کافی جو ہے وہ انہوں نے سیف قسم کے بیچیز بنایا ہوئے ہیں جہاں آدمی نہاب وغیرہ سکتا ہے مچھلیاں پکڑ سکتا ہے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں دونوں سائیڈوں پہ اس سائیڈ پہ بھی اور دوسری سائیڈ پہ بھی یہ کیسل کی مین بیلڈنگ ہے اور اس سائیڈ پہ بھی جو ہے یہاں کوئی بوٹ کی پلیسیز ہیں کچھ نہانے کی پلیسیز ہیں اس کوئی جوگنگ کر رہے ہیں اور کہیں پتھری لے جاتا تو پتھری لے بھی چیز ہے لیکن انہوں نے ریت ڈالی ریت ڈالی ہوتی ہے اور بعض جگہ رہے ہیں ریتیلے بیچیز بھی ہیں یہ ہے گرونا لون ہمارا خیال تھا کہ یہاں سٹاپ ہوگا ہم یہاں اتریں گے لیکن یہاں سٹاپ ہی نہیں اس کا ہوا انواری یہاں روک ہی نہیں ہے ہاں موسیقی 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 موسیقی